یہاں پر کوشش چلائیں کہ لگلائزیشن کی فیس کتنی ہے امیسی دیکھیں جو لگلائزیشن کی فیس ہے اگر آپ کا نکاح نام ہے تو یہاں پر جو انہوں نے مینچن کی ہے تین ہزار بیس روپے آپ کو پی کرنے پڑیں گے اور اگر اسی نکاح نام کی ٹرانسلیشن ہے آپ کو پین تیس سو ستر جو ہے وہ پی کرنے پڑیں گے تو یہ جتنے بھی آپ کو اوریجنل ڈاکومنٹ ہیں ان سبی کی جو فیس ہے تین ہزار بیس روپے ہیں اور جتنی بھی ٹرانسلیشن ہے پ سائز سیپرل انکوائر ہوئی ہے بٹ نو رسپونڈ کافی دفعہ بتا چکا ہوں کہ کرنٹلی پروسسنگ ٹائم آہ انکوائری ٹائم کا کوئی بھی ٹائم نہیں ہے آہ یہ میریٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے جب ہم ایسی کی موڈ ہوتا ہے ہم ایسی کام شروع کر دیتی ہے ہم نے پورے سال میں ابزرو کیا ہوتا ہے سم ٹائم ہم ایسی لگلائزیشن کی اپوئیمنٹ دھڑا دھڑ 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 دینا شروع کر دیتی ہے فیمیلی ری جونین وی ویزی کے جانتہ ہو جاتی ہے اور جو ہیں لگلائزیشن کی باند ہو جاتی ہے سم ٹائم دونوں ہی باند ہو جاتی ہے اور انکوائری سٹار اور سم ٹائم انکوائری باند ہو جاتی ہے لگلائزیشن کے بھولیمنٹ بھی باند ہو جاتی ہے فیمیلو ریجونن ویزی کی میں باند ہو جاتی ہے اوقئی نہ آہ مارچ کے بعد ایسی سیچویشن چاڑا رہی ہے کہ ہر چیز باندہ صرف going ویoise وقیرہ بہترون گرے ہیں انہی کو کال آ رہی ہے جیطلب ہم سکرول ڈوN کرتا جاؤں گا تو آپ کو یہی یہاں سے نظر آئے گا کہ کوئی آہ انکویری کے کال کا پوچھ رہا ہے کوئی اپوریمنٹ کا پوچھ رہا ہے کوئی انکویری فیز کا پوچھ رہا ہے اسی طرح کوئی کسی کی انکویری پانچ جن کو ہو گئی ہے آہ کسی کی لیگلائزیشن کا پرابلم چاہ رہا ہے تو یہاں پر آپ سکرونڈ رون جب آپ میرے چینل پر آ کر کریں گے تو یہاں پر زیادہ آنسر کوسٹنس ہی ملیں گے کیونکہ کوئی اور بھی سبسکرائبر آنسر اس کا اس وجہ سے نہیں کر رہا کیونکہ وہ خود سرل ویٹنگ پر لگے ہوئے ہیں ایسر ایمیل سینڈ نہیں ہوتی تو کیا کریں ہم ایسی ہی بات کر رہے ہیں کہ آپ وہاں پر ایمیلز کے کرتے ہیں کوئیمنٹ کے پرپس کے لیے اور آپ کی ایمیل سینڈ نہیں ہوتی تو آپ کیا کریں تو سیمبل سا پر سیس ہے کہ اگر نہیں ہوتی تو کل پر سو ترسو پھر سے ٹرائی کریں اور جب چلی سیزنل ویزے کے لیے ورک سیزنل ویزا جو ہوتا ہے جس کو نون سیزنل سیزنل ویزا بولا جاتا تو اس کے لیے بر سیٹیفکیٹ لازمی ہے فیملی ریسٹریشن سیٹیفکیٹ بھی لازمی ہے مرسٹر فارم سے ٹرسٹریشن اس کی ہونی چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی ٹرانسلیشن ہونی چاہیے تو پھر ہی آپ کا جو ہے آگی سمیشن ہوگی آپ کا ویزے کا جو ہے وہ پر سے سٹارٹ ہوگا اللہ گوڑ مائی ویزا یہ میرے بہت پرانے سبسکرائبر ہیں فرسٹ اپوائنمنٹ تھی لیگلائزیشن کی وہ بھی میں نے ہی اویل کی تھی امیسی میں جب یہ گئے تھے تو امیسی میں کچھ آہ اس دن چھوٹی آگی تھی تو ان کی سمیشن آئی تنگ نہیں تھی ہوئی اس کے بعد پھر سے انہوں نے اپوائنمنٹ لے تھی بھی لیگلائزیشن ان کی ہوئی کافی لمبا پرسیس ان کا چلا تھا اور فینلی فینلی الحمدللہ ان کو جو ہے آہ جو ہے وہ ویزا مل چکا ہے تقریبا سا آہ وان یر پلاس ٹائم ان کو لگا ہے اور بڑے عرصے سے یہ میرے ساتھ کونٹیکٹ تھی انفرمیشن بھی لیتی رہی ہے ہائیرنگ بھی ہماری انہوں نے کی تھی تو اچھلو ماشاء اللہ بہت بہت خوشی کی بات ہے کہ فینلی ان کیا بھی ویزا لگ گیا ہے مدردی اس نے ایک اور کوسٹن کی ہے کہ لیگلائزیشن کی اپوائنمنٹ ملی ہے تو لازمی بتائیے گا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے لیکن عید کے بعد بینگ انفرمالی ایک ایمیل مجھے ریسیوڈ ہوئی تھی مر اس کے بعد مجھے نا تو لیگلائزیشن کی نا ہی فیملی ری یونین ویزا نا ہی ٹورس ویزا نا ہی جو ہے ورک پرمیر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اپوائنمنٹ آئی ہے یہ کوسٹن ہے کہ what are your charges for getting اپوائنمنٹ اور یہ جنہوں نے مجھ سے پوچھا ہے یہ جرمن مسیس ریلیٹڈ میں نے ویڈیو بنائی تھی اس سے ریلیٹڈ انہوں نے پوچھا ہے فرسٹ اف آلہ میں آپ کو یہ بتا دینا جاتا ہوں کہ جو اپوائنمنٹ ہے وہ مسیس کی سائیڈ پر اگر آپ جاتے ہیں وہاں پر منشن ہے کہ free of cost ہے چاہے آپ بک کریں چاہے آپ کسی بھی پرسن کو hire کرتے ہیں وہ free of cost ہوتی ہے اپوائنمنٹ ٹھیک ہو گیا اگر آپ خود بک کر لیتے ہیں یا اگر آپ کے دو سب آپ بک کر لیتے ہیں تو وہ free of cost ہے لیکن اگر آپ کسی پرسن کو hire کرتے ہیں یہ depends کرتا ہے اس پرسن کی فیس کی وہ کتنی فیس چارج کرتا ہے اپوائنمنٹ کو بک کرنے میں جو یہ جرمن مسیس کی اپوائنمنٹ ہے یہ ٹونٹی فور اور آپ کو کمیٹر میں بیٹھے رہنا پڑتا ہے جب اپن ہوتی پہاں سے چھ منٹ کے لیے اپن ہوتی ہے تو یہ depend کرتا ہے کہ آپ جس بھی پرسن کو hire کر رہے ہیں مجھے کتنے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اگر میری فیس پوچھتے ہیں تو ہم ٹونٹی کے قریب قریب فیس لیتے ہیں آہ تو آپ کا ڈیٹا لے کر ہم آہ ریگولرلی اس پر چیک کرتے رہتے ہیں جب اپن ہوتی تو ہم بک کر دیتے ہیں لیکن میں پھر سے آپ کو بتا دوں یہ جو بھی اپوائنمنٹ ہوتے ہیں یہ فریف پاس ہوتی ہیں یہ جو چارجز بتائیں ہیں یہ ہمیں hiring کرنے کے جو ہے یہ چارجز ہوں گے عبدالرزاہ کا ڈیگو بے بلیز کنفرم بتا دے ہیں تین منت سے زیادہ ہو گئے کال نہیں دیکھیں میں کچھ بھی کنفرم نہیں بتا سکتا آپ کو بڑی دفعہ میں نے بتایا ہے کہ جس ویٹ کرنا پڑتا ہے لائک اب یہ دیکھیں یہ نیچے ایک اور کو اس چنائے ہوا ہے آئی اپ سامیٹڈ مائی فائل فور ری انٹری ویزا پچیس ایک دوزار بائی سر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا یہاں پھر زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایسی کو ایمیل کرتے رہیں اگر ان کا دل چاہا تو آپ کو جو ہے وہ رسپونس کر دیں گے آج کی ویڈیو کا اگر جو میں نے اڈیٹنگ کی ہے اور یہ کمسپٹ اگر آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کے نیچے لازمی بتانا اگر اس طرح کی ویڈیوز چاہتے ہو اور یہ رینم ویڈیوز جو ہوتی ہیں نا وہ بڑی مزے ہی ہوتی ہیں بندہ آہ فری سپیچ کار رہا ہوتا ہے جو اس کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے وہ ہی بتا رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہوئے مجھے خود بڑا مز آتا ہے جب قویسٹنا سے اچھے ہوتے ہیں تو ہوفلی یہ ویڈیو آپ کے لیے ویلیو بر رہی ہوگی آہ اپنا جو ہے آہ رائے کمیل بوکس میں لازمی دیجئے گا نیکس ویڈیو تا کے لیے اپنا خیار کی گا لائفیس